بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان ڈیفنس اپ ڈیٹس میں عبدالعام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان ائر فورس کے حوالے سے بڑی خبر ہے پاکستان آرمی میں پہلے ہی ایچ کیو نائن بی ائر ڈیفنس سسٹم شامل ہو چکے جبکہ پاکستان ائر فورس اب ایچ کیو نائن بی ائر ڈیفنس سسٹم حاصل کر رہی ہے اور یہ ائر ڈیفنس سسٹم پاکستان ائر فورس میں شامل ہو چکے پاکستان ائر ڈیفنس سسٹم میں یہ ائر ڈیفنس سسٹم بلکل نئی انٹری ہے اور یہ پہلے سے موجود انٹرسپٹرز کے ساتھ مل کر اب پاکستان کے فضائی دفاعی نظام کو مزید سیکیور کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر ہے کہ پاکستان ائر فورس کے یہ ائر ڈیفنس سسٹم پاکستان کے تمام ایئر ڈیفنس سسٹم کے ساتھ منسلک کیے جائیں گے اور یہ ایئر ڈیفنس سسٹم ایک سنگل کمانڈ سٹرکچر کے تحت آپریٹ کیے جائیں گے پاکستان ایئر فورس میں شامل ہونے والے اس نئے ایئر ڈیفنس سسٹم کو دیکھا جائے تو یہ لانگ رینج کا حامل ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو ایک جدید نظام ہے جو توویل فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ایئر ڈیفنس سسٹم ایئر گراف، ڈرونز اور میزائلز سے دفاع پراہم کرتا ہے بڑے پیمانے پر فضائی حملوں اور شدید الیکٹرونک جیمنگ حالات میں بھی ہر طرح کی فضائی دفاعی میشنز سر انجام دے سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایئر انٹیک والے اہداف بشمول کم ریڈار سگنیچرز والے اہداف اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکٹیکل بلسٹک میزائلز اور دوسرے میزائلز سے ایک مربوط ملٹی لیئر ایئر ڈیفنس پراہم کرنے والا سسٹم ہے جبکہ پاکستان کے لیے یہ اس لیے بھی زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ پاکستان کے دوسرے درمیانے درجے کے فضائی دفاعی نظام کے ساتھ بھی اس کو منسلک کیا جا سکتا ہے اگر اس کی اہم خصوصیات کو دیکھیں تو یہ فاسٹ ریاکشن ٹائم کا حامل ہے اور اس وقت کے جدید ترین انٹی میزائل سسٹمز میں شمار ہوتا ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ٹارگٹ کا بہتر پتہ لگانے اور ٹریک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے مضبوط انٹی جیمنگ صلاحیتوں سے بھی لیس ہے ٹیکٹیکل بلیسٹک میزائلوں کو روکنے کی صلاحیت اس اے ڈیفنس سسٹم میں شامل ہے ٹیکنیکل اور ٹکنیک کی پیسیفکیشنز کو دیکھیں تو ٹارگٹ انسسیپشن رینج دو سو ساٹھ کلومیٹر تک کی ہے پچاس کلومیٹر تک اے ڈی ایمز کے خلاف بھی یہ موسر ثابت ہو سکتا ہے پچیس کلومیٹر رینج کے حامل کروز میزائلز کے خلاف استعمال کی یہ جا سکتے ہیں جبکہ کل ملاگر دو سو ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر موجود ٹارگٹس کو تباہ کر سکتا ہے اب ٹارگٹ انٹسیپٹنگ الٹیٹیوڈ کو دیکھیں تو 0.025 سے 27 کلومیٹر کی انچائی پر موجود ائر کراپس کو نشانہ بنا سکتا ہے ایک کلومیٹر سے 18 کلومیٹر تک کی رینج پر اے ڈی ایمز کو تباہ کر سکتا ہے جبکہ 0.025 کلومیٹر سے لے کر دو سو ساٹھ کلومیٹر تک کروز میزائلز کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے دو کلومیٹر سے 18 کلومیٹر تک ٹی بی ایمز کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے گائنیس موڈ کو دیکھیں تو یہ اے ڈیفنس سسٹم انیرشل گائنگ سسٹم سے لیس ہے جو کہ لو ریڈ کمانڈ کریکشن کا حامل ہے اس کے ساتھ ایکٹیو ٹرمینل ہومنگ سے بھی لیس ہے ملٹی ٹارگٹس کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے سولہ میزائلز کو ایک ہی وقت میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور آٹھ نون ٹی بی ایم ٹارگٹس کو انگینج کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آٹھ عدد میزائلز کو اور چار عدد ٹی بی ایم ٹارگٹس کو ایک ہی وقت میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس اے ڈیفنس سسٹم کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ پندرہ سیکنڈ میں ٹارگٹ کو سلیکٹ کر کے اس کی درف میزائل لانچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان ائر فورس میں یہ اے ڈیفنس سسٹم ایک نیا ایڈیشن ہے جو پاکستان کے ٹوٹل اے ڈیفنس سسٹم کی صلاحیتوں میں زبردست اضافے کا سبب بنے گا آج کی اپ ڈیٹ میں اتنا ہی زید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ